لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا صلق اللہ العظیم اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد ببارک وصلی اللہ صلی اللہ علیہ عمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت زیوہ قاد محترم محتشم قبلہ مفتی صاحب زید مجدوہ علموہ عمالوہ عمروہ وشرفوہ اور واجب الاحترام زوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتوفی کے باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو سات دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ کا دودھ پیا آٹھویں دن یہ عزاز دشمن اسلام ابو لاحب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بال بھی کی یہ چند دن کا دودھ تھا یہ چند دن کی دیکھ بال تھی لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا مکہ میں تھے تو میری ماں میری ماں کہہ کے پکارا کرتے مدنی دور آیا تو یہاں مدینہ سے ان کے لئے کپڑے بھی بجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے میرے حضور تشریف فرماتے دور سے ایک بڑی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا آقا قریب علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر کندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسہ سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بڑی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندوں کی چادر ان کے کدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے تو دور پلانے والے ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاہد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ أَدْرَقْتُواْلِدِيَا اَوْ أَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا ہر میں لوگوں کو نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورہ فاتح کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آجاتا وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اپنے میٹھے اور پیاربرے لہنجے میں فرماتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو زمانے کو بتایا کہ ماں کا عدب اور باپ کا رشتہ کتنا معتبر ہے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخِ عرب اٹھا کر دیکھیں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا مو کالا ہو جاتا عزت اور عبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتہ بری گوتھ سے پھول جیسی بیٹی چھینتا گڑا کھوڑ کے دکہ دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا اتنا صفاق تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا غلط دوا سکے تو وہ اس قابل نہیں تا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے وہ عملن بیٹیوں کو زبا کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے جس دور میں بیٹی زبا کی جا رہی تھی جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی میرے حضور اس دور میں کالیمہ حق بلان کیا اور حضور کیا فرمایا بیٹیوں کو زبا کرنے والوں سن لو فاطمہ تو بدعا تو مطنی میری فاطمہ تو میرے جگر کا میٹو کھڑا ہے یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے دیکھیں آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کریں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے آج اس معاشرے میں بہن کا وکار ہے یوں ہی تو نہیں بڑا باپ جکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے جوان سال بھائی فیکٹری میں اور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے یار یہ باپ تو زبا کرتا تھا یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بر دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے آمینہ کے نام کا یہ فیض ہے ملات والے آقا کا جنہوں نے کٹتی ہوئی بیٹیوں کو عزت زبا ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کہ میں عائشہ آج کیا ہوا عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اس نے آکے دروازے پر صدا لگائی میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک خجور ملی میں اس کو وہی صدقہ کر دی اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل آج خالی نہ جائے مماتنی حضور اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا حضور ماں خود بوکھی تھی اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں میں آنسو آگئے تو حضور میں سنو عائشہ اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کر دے گا کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں خود فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی پھر اس نے ان کی پرورش کی ان کی تربیت کی یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں یہ عزاز یہ تقریم کس کو ملے گی جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگا بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آکر بتلایا آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن میرے حضور دوری یتیم ہیں لیکن جب رزاد کا شرف پتا کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ حق کیاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنو ساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائے کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائی گوتھ میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی ہر بہن کی گوتھ میں اس کا بائی ہوتا اور وہ اپنے بائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتا اگر کسی کے بائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بائی کے نقوش دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں اس کی اٹھوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھئے کتنی پیاری ہیں تو وہ نقوش کو میار حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے میرے بائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے تو یہ باحث مباحثا چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے اور کہتی جناب میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا وہ کہتی نہیں نا شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تیرا تو ساروں کا ہی زردہ لگتا کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب اکیلانا محمد شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہیوں بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلوں نہار گزرتے گے حضرت شیمہ کی شادی ہوگی مدنی دور کی کہانی ہے اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی حضور اسلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی ان کے کچھ بندے قتل کر دیئے کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبی میں لے آئے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا حصہ ڈالو پوچھا یہ فنڈ کس لئے اکٹھا ہو رہا ہے یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے ادعاء نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہم نے اپنے قیدی چھڑانے کی تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں انہوں نے مارے لوگ پکڑے کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کروگی کہا تمہارے قیدی چھوڑا کے لاؤں کہا تم ان کو جانتی ہوں کہا ہاں ہاں تم میں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے وید اور بھائی لگتے ہیں میں تمہارے قیدی چھوڑا کے دکھاؤں حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا یہ وہ وقت تا جب عدب کی آیات نازل ہو چکی تھی خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کر ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرہ دے رہے ہیں حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بائی کو ملنے جا رہی ہوں جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونک دی رک جاتے ہم دی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے تو کون ہے روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا تلواریں سونک دی گئے اور حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹا کے کہا خلو سبیلی وعلمو آن اخت نبیی کو کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگئیں نگاہیں نیچی کر لیں تلواریں پیچھے ہٹا لیں حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبا خوش آمدی پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لئے ہیں میں ان کیلیوں کو چھڑانے کے لئے آئی ہوں سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھی دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ گیا زمانے کو عملا بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا مطمر ہوگا بچاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا ساز و سمان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لئے دروازے تک تشریف لیا صحابہ نے گاہے نیچی کیے محبوب الاسلام کے عدب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نواز آپ مالک کل کائنات ہیں اب جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آگئی تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں بڑا کرتا ہے زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب الاسلام کی دہلی سے بلا ہے جب بیٹی زبا کی جا رہی تھی جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی جب ماں جیسا عظیم رشتہ منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ازواج متحرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانے رقم کی ہیں زمانہ ان کی مثال نہیں لاسکتا کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لئے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں حضور کسرت کے ساتھ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کرتی ہیں اور آپ ابھی تک اس بڑی عورت کو نہیں بولے پھر حضور کے چہرے پر فرماتی جلال آ گیا اور حضور میں اے آئیشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اکرار کیا تھا بانوں سے کیسے بنا سکتا جب زمانہ میری مخالفت میں تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت غدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہاں ہیں جب ان کا وقت آخر قریب آیا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ آنہاں کو بیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر ارزگی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی آقا قریب علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ اور میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھئے یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لیا ہے اور حضرت میں کہ خدیجہ تُنہیں چادر کیا کرنی ہے ارزگی حضور مجھے جبخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوہ ثابت ہوگا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت ملسیب یہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی زمانت ہوگی آقا قریب علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خدیجہ تُنہیں تو صرف چادر مانگی ہے لاؤ ارتی جلدی لآات ہے تُکی اگر تُمجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دی زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے نصیب ہوا صاحبوں میں بات مکمل کروں یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے یہ محبتوں کا دین ہے جو لے کر میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کم کمیں بھی روشن کیے ہم نے چراغہ بھی کر لیا ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں یہ سب کام باعث برکت ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا وہ تو نادان ہے بچارہ جو اس عنوان پر بھی علج پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتوہ ہے جو امت پر لگا دیا گیا میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے اب خوشی بچتی کونسی ہے خوشی لگتی کیا ہے ہماری کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ جیسوں کو اپنا محبوب نبی عطا کرنا یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے نہیں دیتا ہے کتنا بڑا کرم ہوا کہ اپنا محبوب ہی عطا کر دیا میرے شیخِ طریقت اسی لئے پڑا کرتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوبِ خدا رکھتے ہیں یہ میرا اور آپ کا فخر ہے یہ میرا اور آپ کا ناز ہے ایک دن کا ملاد کیا ساری زندگی بھی سرسجدے میرا کر تشکر کے کل میں پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ وہ محبتوں کا دین ہے یہ وہ محبتوں کا الفتوں کا پیغام ہے جو لے کر محبوب علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے یہ کم کمیں یہ روشنیاں یہ چراغاں یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ دے گئیں یہ باعث برکت ہیں لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ سب کچھ آغاز سفر ہے یہ استقبال ہے ان کی آمد کا لیکن منزل نہیں ہے منزل میرے محبوب کی صیرت ہے منزل میرے محبوب کی ذات ہے منزل ان کا اسوائے نور ہے منزل ان کا پیغام ہے بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز اور استقبال پر ہی علج پڑا وہ تو آ ہی نہ سکا کے اس کی ابتدا ہو جائے لیکن وہ بھی بڑا نادان ہوگا جو آغاز میں تو جوم جوم کنارے لگاتا رہا اور پھر اس نے پیچھے پلٹ کر منزل کا سفر بھی نہ دیکھا آئیے سر سے لے کر پاؤں تک صبح سے لے کر شام تک اپنے رسول کی صیرت کو اپنائیے ان کی باتوں کو ان کے پیغام کھوپنی روحوں میں اتاریے میں اپنی ساری پچیس پرنڈ کی بات کو دو جبلوں میں کہہ دوں میرے شیخِ طریقت اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ کہ یہ دیکھئے اسلام لکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضاقتہ شکل و صورت چال ڈھال انداز معاشرت طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھئے میلات والے آقا کا امت ہی آ رہا ہے یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے یہ حاصل کرنی ہے ان کی ہر سنت ہو ساقب جان و دل سے بھی عزیز ان کی ہر سنت ہو ساقب جان و دل سے بھی عزیز مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے آئیے محبوب الاسلام کی سیرت نور کو اپنا لیجئے یہی دین و دنیا کی فلا فوز اور کامیابی کا راز ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق آتِ عمل نصیب فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ